ہماری فاسٹ ٹریک بیم بیس کی جو ہے وہ پہلی کلاس ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا سبجیکٹ کا آئیڈیا لیں گے اور اسی طرح پھر اب اپنی سٹریٹیجی کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیسے گوبہ آن کرنا ہے کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے کہاں سے پڑھنے والے ہیں اور ایڈ تین ہم دیکھیں گے کہ ایکزیمنر کی اپروچ اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا بات کریں گے جو آئی کیپ کا پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے خاص طور پر لاسٹ دو اٹیمٹ میں اس کے اوپر ہم تھوڑا سی بات کریں گے انشاءاللہ اور اس طریقے سے آج کی کلاس ہوگی ہماری ایک اورینٹیشن رہے گی ٹھیک ہے اب بچوں کو آواز جو ہے وہ میری کلیر آ رہی ہے شکیل فراز آواز کلیر ہے بچے اگر مائک ہے تو آپ اچھی بات ہے کہ مائک میں بولے تاکہ ہم کوسٹن بھی کر لیں ساتھ میں انٹیگریشن سے باتیں بھی ہوتی رہی ہے اپنی ڈپشن بھی بیچ میں چلتی رہی ہے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ اگر نہیں آپ کے پاس مائک تو آپ چیٹ میں بھی بھی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے تو بیٹا بات کرتے ہیں بی ایم بی ایس کی کیا فور سبجیکٹ فاسٹ ٹریک خاص طور پر یہ بیٹا بیچ ہے کن کے لیے یا یہ کلاسز ہیں کن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کی تیاریاں بھی فورٹی پرسنٹ یا اس سے نیچے نیچے بھی چل رہی ہے مطلب ابھی تک نہ تو کوئی ریگولر کلاسز آپ نے سٹارٹ کیا ہے نہ آپ نے ریگولر لیکچر دیا ہے ہاں آپ پیپر اٹیمٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پیپر اٹیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ اپنے اس پیٹرن پر ڈیفائن نہیں کیا اور اب آپ اس کنفیوزن میں ہیں کہ بھئی یا اگلے ڈیڑھا بہینے میں ہماری تیاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کوئی اس کے اوپر آپ کو کم از کم گائیڈ کرنے والا چاہیے تھا تو بہرحال آج کی کلاس ہماری اسی کے اوپر میجر لی فوکس کرے گی اوکے بیٹا اگر آپ بات کریں بی ایم بی ایس کی کیا فور کی بزنس مینجمنٹ انڈ بیہیویل سٹڈیز یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کی ایک تو خاص طور ایم بی ایس کی سٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ویسے ہی بیچ موجود ہے اچھی بات ہے ایم بیچ کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا گی ایف والے ساتھ میں چل پڑیں گے اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گی ایف والے اگر کئی پہ یہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کوئی فاسٹ ٹریک چیز ہے اور ہم جسٹس کو انہیں بات بزار دیں گے ایسی بات نہیں ہے مطلب آرام سے پڑھ کے سمجھ کے چلیں گے جس طرح کی ایک نارمل سٹڈی ہوتی ہے اچھا اب اگر بات کریں کہ جو بی ایم بی ایس کا سبجیکٹ ہے بیٹا بیسیکلی یہ سارا پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کرتا ہے مطلب اس کے گیارہ چپٹر ہیں اور صرف گیارہ چپٹر چھوڑ کے جو کہ آئی ٹی کا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے بہت رٹے والی چیزیں ہیں کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ہم بندے نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کو نہیں سمجھائے گی کہ یہ اس کے اندر کیا ٹرم یوز ہو رہی ہیں کیا کچھ باقی سارے کا سارا سبجیکٹ آپ کی پریکٹیکل فیلڈ میں مطلب ایک گھر کی ایگزیمپل لے کے ہم پوری بی ایم بی ایس پڑھ سکتے کہ گھر ایک شخص ایک بچہ ایک جوان ہوتا ہے وہ گھر بناتا کیسے ہے شروع کیسے کرتا ہے پھر گھر کے اندر اس کا سٹرکچر کیسے بناتا ہے پھر گھر میں لوگ کیسے رہتے ہیں گھر کا ماحول کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے اور اسی طرح پھر لوگ اس طرح بزنس مینجمنٹ ہے کہ بھائی دیکھو ایک بزنس ہے آپ نے اس کو مینج کرتا ہے اب ظاہر اسی بات ہے کہ جو بزنس ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم ریسٹورانٹ پہ جاتے ہیں ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں ویڈیوز آئی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک شخص بیٹر کے ساتھ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے تمہارے مینجر سے بات کریں بھائی مینجر تو مینجر اس کا آنر تو نہیں ہے اس سے تو کہنا چاہیے رہا کہ میں آپ کی آنر سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ مینجر کی بات کیوں کر رہا ہے تو دیکھو میٹا پریکٹیکل لائف میں جو بزنس چلا رہے ہوتے ہیں لوگ وہ مینجر ہوتے ہیں آنر کا کام بزنس چلانا ہر بیس نہیں ہوتا آنر کیا ہوتا ہے جنہاں بھی پیسہ پینکو تباشہ دے پیسہ ڈالو اور اس کے بعد ہمیں مجھاتا دیکھو آپ مینجمنٹ لے گیا بندے ہائر کرو وہ ہی کام کریں گے وہ ہی آپ کو کما کے لیے آپ کے کرنے کا خود پرسلی کوئی کام نہیں ہوتا لہٰذا یہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بینک میں جائیں ہمیں بسلا ہوتا ہم کہتے ہیں ہمیں برانچ مینجر سے ملنا ہے ہمیں برانچ مینجر سے بات کر دی ہے ہمیں آپریشنل مینجر سے بات کر دی ہے اسی طرح ریسٹورانٹ پر مجھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں تمہارے مینجر سے بات کر دی ہے ہم آنر سے کیوں نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بیٹا اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ بزنس کو مینج کرنا مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے اب اس سبجیکٹ میں بیٹا شروع ٹائم سے ایک شخص ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے جسٹ ایک آئیڈیا مطلب اس کا پہلا چپٹر ہے وہ ایک آئیڈیا کے اوپر بیس ہے کہ بھائی ایک آنر ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے ہم کنسلٹنٹ ہیں ہم چارٹڑ اکاؤنٹ ہیں ہم کنسلٹنٹ ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ہماری فرمز ہوتی ہیں جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں آنرز آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ ہمیں آگے کہتے ہیں جی ہم نے بزنس کرنا ہمارے پاس پیسہ بہت ہے پیسے کی ٹینچن نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ انیوہ ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی شاباز جو اسی فیلڈ ہو آپ کو آتا ہے آپ اس فیلڈ میں کام کریں وہ کہتے ہیں یہ ہی تو رولا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس سکل کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں فیس دو ہم اس کا آئیڈیا دیں گے آپ کو تو بھئی آپ فرم والے اس سے فیس چارج کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سپر کر کے پیسہ لے کے آؤ اس سے منیجمنٹ لے کے آؤ جو اس فیلڈ کی ایکسپائٹ ہوگی اور وہ آپ کو آپ کا بزنس رن کر کے دے دیں آپ نے کچھ نہیں کرنا تو بھائی پہلے چپٹر میں جسٹ ہم آنرز کو پڑھائیں گے اور اس طرح پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے منیجمنٹ جس میں آپ نے سارا کچھ بتانا ہوگا ترتیب سے شروع سے لے کے آخر دہا تو بھائی آپ بزنس منیجمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے یہ ٹوٹلی پریکٹیکل ایک فیملی بیسٹ سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کی اگزمپل لے کے آپ سارا سبجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے کیا یہ سبجیکٹ شوڈ ہے مطلب اگر ہم دیکھا جائے تو ہواری لائن میں بی ایم بی ایس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس میں آدار میں چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے رکھا ہوتا ہے دھنیا پوزینہ لانے کے لیے رکھا ہے دہی لانے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے بھائی بی ایم بی ایس کو بھی ہم نے ایسا ہی رکھا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک تھی پچھلی دو اٹیمٹ سے پہلے تا یہ بات ٹھیک تھی کہ بھائی ایک شوٹ سا سلیبس تھا چھوٹا سا نڈا مونہ سا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہم رٹہ مار کے کوئی دس پندرہ بیس کے قریب تھیوریاں ہیں وہ یاد کرتے تھے اور ہمارا پیپر پاس ہو جاتا ہے لیکن اب ایسا چینج ہو گیا اب ایسا نہیں ہے اب چھوٹا بچہ جو گھر کا تھا وہ وائلنٹ ہو گیا غصے بے آگے اس نے کہا کہ آج ہی بھی مزارک بنایا ہوئے میں بھر میں چھوٹا ہوں تو میرے ایسی کاموں پہ لگا رکھوں کہ سارا ٹائم میں لہٰذا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں میں نے بھی آگے بڑھنا ہے میں نے بھی ترقی کرنی ہے لہٰذا اب بی ایم ایس ہو گیا غصے میں بھائی سی بات ہے اب اس پیٹرن پر پیپر نہیں آتا پہلے پیپر آیا کرتا تھا آلماسٹ آپ کہہ سکتے ہیں فارٹی پرسنٹ تھیوریٹیکل جس کو کہتے ہیں پریکٹیکل پیپر ہوتا تھا سینریو بیسٹ پیپر ہوتا تھا سینریوز ہوتے تھے سکسٹی پرسنٹ کے لگ بھگ سٹریٹ پیپر ہوتا تھا اب سیدھا سیدھا کوششن ہے کوئی تیوری پیڈیوز کر دو سیدھا 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 چیز ہی ہوا کرتے ہیں لیکن پیٹر لاسٹ دوہ ٹیمٹ میں تقریبا ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل پیسٹن پہ چلا گیا مطلب وہ اب آپ کو ایک سینریو دیتا ہے کہتا ہے آپ نے یہ سینریو پڑھ لیا آپ نے بک بھی پڑھی ہوئی دوڑوں چیزیں پڑھ لیں آپ مجھے بتاؤ آپ کے خیال میں بہتر option کیا ہے بک بھی پڑھی ہوئی ہے سینریو بھی پڑھ لیا آپ مجھے بتاؤ کہ اس position میں کیا کرنا چاہیے تو لہذا آپ کو بک نہیں پوچھتا بی این بی ایس کے ٹاپک میں سرجیکٹ میں اب وہ بک نہیں پوچھتا بلکہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بک بھی پڑھی ہے آپ سینریو بھی پڑھ لو اور مجھے اس کا حال نکال کے دیکھو اب وہ بک میں سے سٹریٹ نہیں پوچھتا تو بھائیا ایٹی فائی پرسنٹ اب اس کا معاملہ چلا گیا ہے پریکٹیکس پریکٹیکل کیسس کے اوپر مطلب کیس سینریو جو ہوتے ہیں اس کے اوپر چلا گیا ہے اور وہ اب زیادہ تر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ معاملات اس والی سیڈ پر چلے گئے ہیں کہ اب وہ سٹریٹ کوسٹن پوچھنا کم کر گیا اس کی وجہ کیا ہے سیدھی سی بات ہے بچے اگر ہم بھوک میں دیکھیں تو اس کے ڈھائی تیس سو پیجز بنتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکل ہی دیکھیں کہ اس کے ادر یاد کرنے والا کتنا ہے تو بیٹا اگر ہم موٹس بنائیں تو وہ سو ایک سو دس پیجز کے سارے بنتے ہیں اور اگر ہم ٹاپک گرنے تو کوئی تقریباً تھرٹی پائیو اور ففٹی کے ترمیان مطلب ففٹی کے قریب ٹاپک بنتے ہیں جو یاد کرنے والے ہیں اب دوزر تیرہ میں یہ سجیکٹ لانچ ہوا تھا اور آج تک اس کی تقریباً کوئی پارہ تیرہ اٹیمٹس ہو چکی ہیں تو ہر اٹیمٹ میں وہ بیس بندرہ بیس پندرہ بیس ٹاپک ٹیسٹ کرتا ہے مجھے بتائیں کہ کوئی ٹاپک ایسا اب رہ ہی نہیں گیا جو آلڈری ٹیسٹ نہ ہو چکا ہو تو اگر وہ ہی ٹیسٹ اس نے دوبارہ بار بار وہ ہی ٹاپک کرنے ہیں تو وہ تو یہ گھرٹے والی چیز ہے پچھلے چھے ٹیمٹ کے پاس پیپر اٹھاؤ اور پاس ہو جاؤ جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے جس طرح ایمپسی میں ہوتا تھا کہ بھائی پچھلے پانچ سال کے موڈل پیپر اٹھاؤ اور بیترین آلہ سٹیم پیپر کے گرنٹی کے ساتھ اے گریٹ جو ہے وہ لے کے چلا جاؤ سر سائن کے نوٹس کے ساتھ تو بیٹا اب احسن نہیں سبجیکٹ اتنا ہی ہیں یاد بھی ہمیں اتنا ہی کر رہا ہے اب بیٹا دیکھو کہ کیا ہمیں بھک یاد کرنی ہے نہیں بچے ہمارے پاس ڈیڑھ ایک بہتہ رہ گیا ہے تیسو پیجز کی بھک پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جائے گیا آپ بھتر جائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک بے وکوفی والی چیز ہے ہمیں بھک پڑھنی ہے ہمیں یاد نہیں کرنی یاد کیا کرنا ہے ہمیں نوٹس یاد کرنی ہے اچھا نوٹس کو ہم نے کیا رٹا لگانا ہے نہیں بچے کیوں اب بھائی میجر پورشن اس میں سے آنا ہی نہیں ہے بھائی پھر آپ نے کرنا کیا ہے تو بھائی ہم نے بھوک پڑھنی ہے نوٹس یاد کرنے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاس پیپر کی پریکٹس کہ بھائی سینیریو بیسٹ کویسٹن جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو دیکھیں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کریں اس کو کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں اب ہوتا ہی ہے بی ایم بی ایس کے خاص طور پر question paper کے اندر کہ وہ کمز کم آٹھ دس پندرہ لائنوں کا ایک question دے دیتا ہے بہت زیادہ انگلیش لکھے ہوتی ہے اور ہم پہلے ہی سٹیج پر کیوں کہ بھائی پہلی چار لائنیں ہم نے پڑھی نہیں پہلی چار لائنیں باز وقت ایسا ہوتا ہے بچے کہ وہ پورا question جو ہوتا ہے وہ irrelevant مطلب اس کے پورے question کا جو وہ پوری story سنا رہا ہوتا ہے کہانی سنا رہا ہوتا ہے requirement میں آکے وہ چھوٹی سی بات ایسی کرتا ہے جو ٹیکنیکل سی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ ہو سکتا ہے یا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئل سا ٹاپک اس کے اندر پوچھ رہا ہے لہذا بچے اب ہمارا focus book پہ نہیں رہ گئی طرح book ہم پڑھیں گے ضرور اب اس کی example بھی کریں گے وہ ایک paper pattern سمجھانے کے لئے ایک اچھی چیز ہے notes ہم نے یاد کرنے ہوں گے ساتھ میں جو mean کام ہوگا وہ ہوگا بیٹا ہماری past paper کی practice ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم چلیں تو اپنی strategy کو دیکھیں تو ہم کس ترتیب سے پڑھیں گے کیا ہم important chapter پہلے کریں گے یا ہم کسی اور ترتیب ہیں گے یا شروع سے لیکن تک چلیں گے دیکھو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم bmbs chapter 1 سے start کریں گے کوئی ترتیب چیز نہیں کرنی کوئی بیچ میں subject نہیں چین کرنا اس کی reason یہ ہے کہ ہر chapter دوسرے کے ساتھ link ہے ہر chapter دوسرے کے ساتھ link ہے مثال کے کورپر میں اس میں کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی چاہتا ہے کہ ایک خوشحال family بنائیں اب ظاہری بات ہے کہ پہلا step کیا ہو رہا اس کا پہلا step یہ ہوگا کہ وہ idea کریں بیٹھ کے plan کریں کہ جی میں نے گھر بنانا تو یہ ہمارا پہلا chapter ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک honor آتا ہے بزنس کا وہ plan کرتا ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ شخص جگہ دیکھے گا location دیکھے گا کہ کہاں پہ میں نے گھر بنانا ہے کیا وہاں پہ کوئی infrastructure موجود ہے roads موجود ہے ساتھ سکول موجود ہے plot کہاں پہ لینا ہے میں نے تو قریب کوئی بچوں کا hospital موجود ہے وہاں پہ gas saverage یہ والی facilities موجود ہیں ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے شہر سے کتنا دور ہے کتنا قریب ہے تو یہ دوسرا chapter ہمیں بتائے کہ بھائی ایک management business start کرنا چاہی ہے تو اسے اردگرد کی حالات کو دیکھنا ہوگا کہ بھائی اردگرد market کے اندر کیا چل رہا ہے کیسے کیسے لوگ business کر رہے ہیں کوئل کوئل سے لوگ ہمارے competition میں بیٹھے ہیں ہمارے اوپر کوئل سے rules regulation اور loss جو ہیں وہ لگتے ہیں دوسرے chapter میں یہ کرنے کے بعد آپ ایک شخص plot لے لیتا ہے تو اب کیا ہوگا اب پہلی اسے نقشہ بنانا پڑے گا گھر کا کہ میں پہلے گھر کا کوئی infrastructure جو بنانا ہے ایسے تو نہیں ہے کہ plot لیا اور سنی چھاتھ ڈال دی نہیں ہے نقشہ بنوائے گا کسی سے کہ کتنے کمرے ہونے چاہیے کتنے بیڈروگ ہوں گے کتنے لانج ہوں گے کتنے washroom اغیر ہوں گے kitchen کہاں پہ ہوگا entrance کہاں سے رکھیں گے بغیرہ 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 سیم اس طرح organization کبھی نقشہ ہوتا ہے تو management نقشہ بناتی ہے کہ سب سے اوپر کون ہوگا سب سے drop authority کون ہوگی اس کے نیچے کون سے لوگ کام کریں گے وہ کام جس طریقے سے کریں گے کون کس کو report کرے گا کون کس کی بات مانے گا تو ایک structure بنائیں گے ایک ڈھانچہ بنائیں گے یہ ہمارا chapter تیر ہے اس کے بعد اب chapter 4 میں بتائیں گے کہ اگر کسی کو structure change کرنا ہے تو اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں اب بیٹا جگہ دیکھ لیں plot لے لیا گھر بن گیا اب آپ لوگ لے کے آئیں گے اب آپ نے لوگ لے کے آنا ہے اب ظاہری بات ہے آپ کی family آئی تھی وہاں پہ بچے ہیں گھر والے ہیں وہ سارے ہیں تو کسی ایک گھر میں رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی culture ہوگی کچھ روایات ہو کچھ traditions ہو کچھ معاملات ہو جس کو سارے follow کریں تاکہ گھر کا نظام بڑا سمودھ نہیں جل سکے ہر بندہ ہی اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد بنا کے بیٹے گا ہر بندہ ہی کہے گا جی میں ابو لگیا ہر بندہ ہی گھر کا بڑا لگا ہوگا تو بھائی کہاں پہ پھر معاملات چلیں گے سیم اس طرح organization کے اندر ہوتا ہے بچھے یا یہ بھائی management آئی گھر بنایا organization بنائی ڈھانچہ بنا دیا اب اس نے بھی لوگ بھار دیئے employees بھار دیئے اب employees کو ظاہری بات انہوں نے کہاں ٹھیک کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی culture ہونا چاہیئے تو نہازا culture کیا ہوتا ہے set pattern کسی ایک پیٹر آ رہے تھا چلیں وہ تھوڑ سے بھی مشہو ہو گیا تھا اچھا دیکھو میٹا بتا رہا تھا کہ ترتیب سے چیزیں چل ہی ہیں پہلے نمبر پہ کیا ہوا management کو ہم نے ایک idea دیا honors کو کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہم نے کام کرنا ہے ہم نے کہا جی پیسے لے کیا ہو بات کہا تو آپ کا کام یہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی skills نہیں آتی ہم نے کون سی آتی ہیں ہم بھی تو فرم چلائی رہے ہیں chartered accountant بن کے اچھا خیر میں مزاق کر رہا ہوں chartered accountant highly skilled لوگ ہوتے ہیں اللہ ہم معاف کر دیں بیٹھو خیر لہذا ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو کام چلائی رہے ہیں لہذا کام آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس پیسہ ہے نا وہ کہتے ہیں پیسہ میرے پاس بہت ہے تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی پیسہ لگاؤ اور تماشا دیکھو عرنال پوچھے گا تو نا ہم سے کہ بھائی آخر میں پیسہ لگاؤں گا تو کون کام کرے گا ہم کہیں کہ بھائی تم پیسہ لے کے آؤ ہم management لے کے آتے ہیں جو آکے آپ کے حصے کا کام کرے گی اور آپ کو پیسے کما کے دے گی پیسہ ہی پیسہ ہوگا امیروں کی سکیم ہاتھ لگ گئی 20 دن میں پیسہ ڈبل تو بھائی وہ امیروں کی سکیم ہم بتاتے ہیں دیکھو بھائی سریز ہی بات ہے فرم میں بیٹھ کے ہمارا مین پرپس کلائنٹ گیرنا ہوتا ہے تو ہم کلائنٹ گیر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے کوئی لے رہا دینا نہیں ہے کہ بھائی وہ شخص پیسے کماتا ہے ہمیں اس چیز سے لے رہا ہے کہ بھائی وہ کلائنٹ ہمارا پکا ہو جائے تو ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ریلیشن بنانے کے لیے ہم اس کو بزنس چلاتے ہیں تو بھائی پہلے چپٹر میں بی ایم بی ایس کے ہم سارے اونر کو مشورے دیں گے کہ دیکھو اچھا اونر کیسا ہوتا ہے اچھی منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اچھے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو اچھے طریقے سے چلتی رہے تو بھائی اس کے کچھ رولز بنا لینا پرنسپل بنا لینا اسی طرح آپ چاہتے ہو کہ آپ کیا ارگنیزیشن بہت ہی اچھی وہ لوگ کہیں جی با با کیا ارگنیزیشن ہے انی بھائی ہو یہ آخر ہے تو بھائی ہم ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ پہلے چپٹر میں دوسرے چپٹر میں کیا ہوگا کہ اونر پیسے دے کے چلا گیا اور وہ منیجمنٹ آگئی ہمارے پاس وہ آئیٹی کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو جو منیجمنٹ آگئی ساری باتیں وہ آئیٹی کے ایکسپائٹ ہوگی اب باقی معاملات تو اس کو نہیں بتا ہوگا تو اب منیجمنٹ آگئی دوسرے چپٹر میں ہمارے پاس ہم نے منیجمنٹ کو بٹھا لینا ہے منیجمنٹ نے کہنا ہے جی ہم نے کہا دیکھو آپ کو آتا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آئیٹی کا سب کچھ آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا آئیٹی کا ماشاءاللہ سب کچھ آتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو بزنس کے بارے میں کچھ پتا ہوگی نہیں ہم کہتے ہیں بس ہمیں فیز دو یہ ہی تو ہم آپ کو بتائیں گے تو دوسرے چپٹر میں بھئیہ ہم اس کو سارے باہر کے فیکٹر سے جو ہے نا اگاہ کریں گے انوارمنٹل فیکٹر جو ہے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ دیکھو یہ یہ والے کمپیٹیشن والے معاملات ہوتے ہیں اس طرح آپ کو ایفیکٹ کرتا ہے اس طرح آپ کو گورنمنٹ ایفیکٹ کر سکتی ہے اس طرح آپ مہارکیٹ کو سابنے رکھیں گے وغیرہ 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 تیسرے چپٹر میں اب ہم مینجمنٹ کو کہیں گے کہ دیکھو آپ باہر کے معاملات سمجھ گئے اب آپ اندر کے معاملات کی طرح پائیں سب سے پہلے ایک نقشہ بھراو اپنی آرگنیزیشن ہم نے کہا بھائی ایک ہرارکی تو بناو نا سب سے اوپر بہت کون ہوگا کون سا بندہ کیا کام کرے گا کتنے ڈائریکٹر کتنے مینجر کتنے امپلائیز ہوں گے کون کو اسے ڈپارٹمنٹ ہوں گے تو تیسرے چپٹر میں ہم ان سے نقشہ بنوا لیں گے بھائی چوتھے چپٹر میں بھائی ہم اس نقشے سے ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر اس نقشے کو آپ چینج کرنا چاہتے ہو اس کو بدلنا چاہتے ہو تو آپ کیسے بدل سکتے ہو اس کے بعد جیسے چوتھا چپٹر آئے گا تو بھائی مینجمنٹ 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 بزنس چلانے والی ہوتی ہے کام ہو نہیں کرتی پاکستان کو اگر ہم ایک ہماری مینجمنٹ کون ہے ہمارا سی او کون ہے پاکستان کا فراس شفکت امران خان امران خان ہمارا سی او ہماری مینجمنٹ کا ہڈ ہے کوئی اور اس میں بتا سکتا ہے ایڈ کر سکتا ہے فراس آپ کے خیال میں بچے آپ سب کے پاس مائک ہے بیٹا آئفہ بلال فراس آرے فلوی صدر آہ صدر آرے فلوی ٹھیک ہے آگے چلے آئفہ آپ کے خیال میں بچے بلال اگر مائک نہیں ہے تو بیٹا آپ ٹائپ کر سکتے ہیں آہ سر 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 امران خان سڑک پہ جھاڑ اٹھا کھڑا ہو اور بارش کے بعد پانی نکال رہا ہو سر 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 بات الق سر ڈlaud جو سر اچھا میں ذرا سکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ہم کچھ چیزیں دیکھ لیں تو یہ بیٹا بی ایم بی ایس ہے یہاں پہ ہمارے پاس سارے نورٹس موجود ہیں گیارہ کے گیارہ چپٹرز کے اس کے بعد یہ ہمارے پاس پاسٹ پیپر موجود ہیں ہر چپٹر کے مضلق تقریبا پچھلی آٹھ دس اٹمٹس کے ہمارے پاس سارے پاسٹ پیپر جو ہیں یہاں پر موجود ہیں کیسٹڈی پریکٹیکل کوئیسٹن ہر چیز تو بیٹا ہم نے چپٹر جو ہونا ہے وہ دو دن لگانے بس چپٹر کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں سے آنا ہی نہیں ہے جب ہم نے بابشکیل دو سے تین دن ہر چپٹر پر لگانے ہیں لیکن ہمارے دو دن جو ہوں گے وہ جسٹ پاسٹ پیپر کی پریکٹیس کے اوپر گزرنے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس چپٹر 11 کے 20 کوئیسٹن موجود ہیں تو بھائی ہمارے چپٹر پڑھنے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اس سیشن میں ہمارا کام کیا ہونا ہے اس سیشن میں ہمارا کام ہونا ہے سب سے پہلے تو سٹڈی میں ہم نے سارے اس کا cover کرنا ہے سارا ہم نے اس کا سبجیکٹ cover کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جیسے ہی ہمارا 80% سلیبس cover ہوتا ہے جیسے ہی ہم چپٹر 9 کریں گے اس کے بعد ہم نے پیچھے سے ریویر سٹارٹ کر دے ساتھ ساتھ جیسے ہی چپٹر ختم ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ پہ کمپرومبائز نہیں ہوگا آپ کلاس نہ لے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جائیں کچھ نہیں کہوں گا آپ بانک مارے میں کچھ نہیں کہوں گا کلاس کی ڈسکشن میں میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن پتر اگر آپ نے ٹیسٹ چھوڑا تو بھائیہ جانی نشب نہیں پیدا ہو جائے گی صندوق ہی بات ہے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کی فیس بک پہ پوسٹر لگوں گا کہ یہ ہیں وہ چیتے شہزادے جو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آپ ہمیں جان پھوچ کے فیل کر دیتا ہے بہرحال ٹیسٹ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے ہمارے اس پورے بیچ کا ٹیسٹ اور پاسٹ پیپر کی پریکٹس یقین کریں میٹھا جب ہم چپٹر پڑھیں گے اور چپٹر پڑھنے کے بعد پاسٹ پیپر میں آپ کو کراؤں گا آپ کہیں گے سر یہ آیا کہاں سے بک کے اندر تو یہ ہے نہیں اور لیٹرل ہی بک کے اندر نہیں ہوتا ہو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آئی کیپ کی جو نئی اپروچ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو وہ کہتا ہے تم نے بک پڑھی ہے مجھے پتا ہے تمہیں بک آتی ہے میں آپ سے بک نہیں پوچھ رہا تم یہ کیس پڑھو تم نے بک پڑھی ہے مجھے بتاؤ ان دعاں کو کمپیر کر کے کہ بیسٹ آپشن کیا ہے تمہارے خیال میں اس کا آنسر کیا ہوگا تو وہ آپ سے آپ کا آئیڈیا پوچھتا ہے اب یہاں پہ یہ ارگیز میٹر نہیں کرتا کہ آپ بک چھاپ کیا ہے یا نہیں ہے بلکہ میٹر کیا کر رہا ہے کہ جو آپ نے آنسر دیا ہے یا آپ اس کو لرجیکلی کوئسٹن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہو کہ نہیں آنسر کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور کہیں سے لنکی نہ بنا سکو لہذا آپ وہ کوئسٹن نہیں پوچھتا جیسے پہلے تھا آجی فلانی تیوری دے دو فلانے سٹیپس بتا دو اس کے پروسس بتا دو اس کے پروسیجر بتا دو اب یہ نہیں پوچھتا اب وہ کیسٹڈی دیتا ہے کہتا ہے یہ پڑھ لو ماشاءاللہ پڑھ لیا اس کے بعد کہتا ہے یہ آپ بک آپ پڑھ چکے پڑھ چکے ہیں کہتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے خیال پر بیسٹ اوپشن کیا ہے تو آپ نے وہ بتانا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے لنک کرنا ہوگا اللہ چیلی اس کے آنسر جو آپ دے رہے تھے اگر آپ ان کو لوجیکلی کنیکٹ کر لیتے ہو تو وہ آنسر آپ کے کریکٹ ہوں گے سمجھ آگی بات بچے سب کو کلیر ہے یہاں پر کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹن اس حوالے سے آپ تک کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے احمد آئیفہ بلال فراس کوئی کوئیسٹن نو سر نو سر تو میٹا اچھا سر سر ایف سی کے سٹوڈنٹ ہیں بہت سے تو اسٹڈی کیسے چلا ہے اس میں بی ایم بی ایس جو اٹھا رہے ہیں بچے تو ان کو ایف سی کے لوگ بی ایم بی ایس اٹھانے کو بیٹا دیکھو چاہے اس میچ پہ ایف سی کے بچے ہم اپروچ ہی یہ لے کے چل رہے ہیں کی ایف سی کی اس کے بعد میری ایک بات میٹا زہن میں رکھیں ہمیشہ ہماری پریکٹیکل فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کرنا دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس جب کام آتا ہے کلائنٹس کا کام آتا ہے بام کا کام آتا ہے مثال کے طور پر یہ میں ابھی اکاؤٹس وغیرہ بنا رہا تھا کسی کپنی کے میرے پاس آئے ہوئے تھے ایک چیز ہوتی ہے کام کو خود کرنا پہلی بار کرنا وہ سب سے گولڈن اپر چھوٹی ہوتی ہے دوسری طریقہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ کام کسی اور نے کیا ہو آپ اسے درست کرو یہ بہت کچالت والی کام خاص طور پر جو کریش بیچ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں پہلے والا سارا بھلوانا پڑتا ہے پھر نائے والا ان کے مائنڈ میں پہلی اٹیمٹ گولڈن ہوتی ہے اس میں آپ آسانی سے نکل سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ سنگل ٹیچر فالو کر رہے ہوتے سنگل بک فالو کر رہے ہوتے جب آپ دوسری تیسری اٹیمٹ دے رہے ہوتے بیٹا آپ ہر ٹاپک پہ اس ٹیچر کو دوسری ٹیچر کے ساتھ کمپیر کرتے ہو بک کو دوسری بک کے ساتھ کمپیر کرتے ہو میرے نوٹس کو کسی اور بک کے ساتھ کمپیر کروگے اور ڈبل مائنڈ ہو کے میں چرو اٹھ اٹھ اینڈ جب اگر اگر اتنی سی بھی اچھنگ موجود ہے اتنی سی بھی ہم نے کوئی سلیبس کا پورشن چھوڑ دیا ہے یا سکتے ہیں سر میں نے فلانا چیپٹر چھوڑ دیا تھا یا ہو سکتے ہیں سر نے پورا سلیبس ہی نہ کرا یا اتنا سب ہی اگر اچھنگ ہے تو آپ کو ہر question ایسے بہت زیادہ بڑی ہوں تو لہٰذا پہلے نمبر پہ بچے ایک بات زہر میں رکھیں سپٹمبر اکٹوبر میں پریزیڈنٹ آئی کے پریزیڈنٹ کی ورڈکٹ آ چکی ہے کہ سلیبس چینج ہو رہا سلیبس چینج ہوا تو بی ایم بی ایس جو اتنی سی اتنی سی سے پیپر نکل جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد بیٹا دیکھو صدی سی بات ہے ایف سی والے سٹوڈنٹ جو ان کے لیے جنرل سی بات کہتا ہوں یہاں پہ مختلف طب کا فکر سوچے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ دو مہینہ آپ کے رہتے ہیں تو اس طرح کرو کہ ان دو مہینہ کی سٹارٹ کرو تو کٹھے چار پہ سنو اگر آپ ایف سی والے یقین کرو کہ ایف سی کے اندر جو بھی آپ پیپر دیکھ آئیو اس کا آگیسی ہے کہ کسی سبجیکٹ کے ساتھ کوئی نہیں میری اگر آئی کے ساتھ چیز پہ کانفلکٹ ہے تو اسی چیز پہ ہے کہ جو ایف سی کے اندر سبجیکٹ ہے کون کون سے یقین کریں کہ ان کا آگی پہ 10% بھی لنک نہیں ہے کسی سبجیکٹ کے ساتھ نہ آگے آپ کی اکاؤنٹنگ کے ساتھ کوئی لنک ہے نا اکنومی کے ساتھ نا لاغ کے ساتھ نہ ٹیکس کے ساتھ نہ آڈیٹ کے ساتھ تو ایف سی والے سٹوڈنٹ چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں کیا بھائی ہم چار پیپر ایک اٹیمپٹ پر پاس کر آرہے تو آگے تو اب بھائی لیے بس لہی نہیں ہے یہ جہ وہ جہ ہم اس کو نکال لیں سب سے زیادہ میس لیڈ بچہ ہو رہا ہے ایف سی لیول پہ بھائی ایف سی پہ جو ہیں اتنا آسان تھا میں تو پتہ نہیں چلا ایم سی کی ایک مہینہ سٹڈی کی ہم نے پڑھ سٹڈنٹ تقریبا تقریبا 70% ایکسٹرا انڈولمنٹ ہوئی آئی کے پاس تو بچہ کیا ہوتا ہے ایک دو اٹیمٹ آپ دے دیتے ہو بڑا پیتری اچھ ہے چلے جی اس کے بعد ایک اٹیمٹ آپ نے دی پر فیل ہو گئے پہلی اٹیمٹ ہو جاتا ہو جاتا ہو گئے دوسری اٹیمٹ لگی گھر جھوٹ بول دیا یہ صحیح ہم سارے پاس ہو گئے بھئی کیا کر لیں گے کور یار ہم FSE کے 11 12 12 سبجیکٹ 80% percentage کے ساتھ کرتا ہیں یہ بیعث کی 50% ہم سے نہیں ہو گا چلو جی گھر جھوٹ بول دیا دو سال آپ کے ویسٹ ہو گئے دو سال آپ کا لگ گیا دو ڈھائی لگ گیا جب تیسری اٹیمٹ آتی اور پھر آپ رہ جاتے تو پھر آپ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو معاملہ خراب ہے یہ تو نکل ہی نہیں رہے اب کیا ہوگا یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کے اوپر آپ پاس کے رہ جاتے نہ پیچھے کی ہوتے ہیں نہ آگ کی ہوتے تو بیٹا سی اے میں جلد بازی نہیں چلتے یہ گلتی نہ کرنا یہ سوچ نہ کہ بھائی میں یہ کیا کرتا ہوں کہ دو مہینے رہتے ہے اس میں پیپر نہیں دیتا اگلی اٹیمٹ میں ساتھ ابھی اسے پڑھنا چلی کرتو بھائی پر سکھ دیتا ابھی آپ لاز ٹیمٹ اٹھا گے دیکھیں پچ پیپر پاس کرنے والے صرف چار سٹوڈنٹ تھے چار سٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے پچ پیپر پاس کی ہے اب میں آپ کو یہ کہتا رو مفتی موٹیویشن دیتا رہو کہ بھائی یس یو کن ڈو ایٹ یہ بکواس ہے یہ فضول ہے ہر بندے کا اپنے پریکٹیکل گراؤنڈ ہے آپ کی اپنی ریالٹی ہے آپ کے اپنے فائنانچل بیگ گراؤنڈ ہے آپ کے اپنے حالات ہیں ہر کسی کی مائنڈ کی کپیسٹی انہیتہ تو بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کم ایک پیپر ہر اٹیمٹ میں مست پاس ہونا چاہیے بس مور دن انہف ہے مور دن انہف ہے اس چکر میں کہ تین چار پانچ پاس کرنے جائیں اور ایک بھی آپ کا پاس نہ ہو بھائی ایک پیپر آپ پاس کر نا ہے لہذا بھائی ایک دو سبجیکٹ اس اٹیمٹی میں نکال لوں اسے جان چھوڑاؤ ایک کتے دنگ پیر رکھ لیا ہے تو بھائی اب اس سے جان چھوڑاؤ اب یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا پتہ نا جب کسی کتے دنگ پیر آتے تو کیا ہوتا وہ بھونکی جاتے آپ پیسے بھاگ پڑے گا آپ رکھو گے وہ وہ بھوک شروع کر مطلب آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ دا وہ سیم کنڈیشن ہے میٹھا یہاں پر کہ اگر آپ کو کسی سبجیکٹ نے پکڑ لیا تو پھر وہ چھپ بھی نہیں کرتا تو اگر آپ کے گلے میں پڑ ہے سبجیکٹ کر نکال پیپر پاس کرنا میٹر کرتا ہے پیپر پاس کرنا میٹر کرتا ہے آپ نے کتنے کیے بھکوا سے کہتا کہ وہ میٹر کرتا آپ qualification کے بغیر ٹکے ٹوکری نہیں ہو بھائی سیدھی سی بات ہے آرٹیکل کر لو گے چالی پیل تالی زیدگی زیدگی کبھی جا پوچھو تو سی ان لوگوں سے جو آرٹیکل کر رہے ہیں اور ابھی ساٹھ ستر زہر کی جاب کر رہے ہیں بھائی کوالی فائیڈ بندے جاب نہیں کرنا چاہتے ایسے مارکیٹ کے لہذا ٹائم بیش نہ کریں بچے جو ٹائم بچتا ہے جتنا پیپر نکلتا اس میں نکالتے جائیں دوسری نمبر پہ جلد بازی نہیں کرنی سی ہے جتنا جلد بازی کرو گے آئی کی فائنل کی پاسگ ریشو وہ ہی 2-3 پرسینٹ ہے بس اور نہیں بڑھنی تو خود سوچ لوگ کہ کیوں زیادہ فیسے دینے چاہ رہے ہوگی چکروں پہ پڑھے ہوئے ٹھیک ہے تو اگر وہ یہ سوچ رہے کہ جناب میں 8 مہینے کٹی سٹیڈی کروں گا 4-5 پیپر اٹھاؤ گا پیچھلے ٹیمٹ میں صرف چار لوگوں نے 5 پیپر پاس کی ہیں تو کیوں اپنے گھر والوں کو پیسے ویسٹ کرتے ہو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو تو ایک پیپر ڈھالو بھائی صرف ایک لیکن وہ پاس کر دکھاؤ اس کا پاس ہونا میٹر کرتا ہے اگر پاس ہوگا تو بھٹا چھے بہنے بھچ گئے نہیں تو یہ بڑا آپ کو سننے کو ملے گا یار جیدہ آئی جب کی ہوتا نا خود کو ڈھیٹ کرنے کے چکر میں کیا کہتا ہے بھائی کر دی گنا ہے بھائی فیل مزاک لگتا چھے مہینے مزاک لگتا ہم کو سوچو یہ وہ چھے مہینے ہو جب آپ کی آخری چھے مہینے یہ یہ وہ چھے مہینے ہے جب آپ کے گھر والو نے آت کر دی بھائی اور خرچہ نہیں اور سب سے زیادہ ان چھے مہینوں کی وجہ سے بیٹا آپ کی خالہ نہ مان تو رونے کا مقام ہے تو لہٰذا بیٹا پاس کرو جترہ نکلتے ہیں پاس کرو یہ ہماری چیزیں نکال لی ہے بھائی ہم روٹس سے پڑھیں گے تردیب سے پڑھیں گے بھوک کی ایکزمپل کریں گے ہماری پریکٹیس ہونی ہے اور رائٹنگ کی پریکٹیس ہماری ہونی ہے انشاءاللہ کسی کا کوئی کوئی سکتا ہے جسی کوئی ہے جی تو آپ کلاس نہیں سن رہی ہیں میں نے بھائی بڑا اچھا سمجھ آیا ہے کہ آپ سب سمجھ آگئے سمجھ 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 لینا یا رٹا بھی لگانا ہے بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رٹے والے معاملات نہیں رہے پہلے رٹے سے چل جاتا میں رٹے سے پاس کیا ہو آگ رٹے نہیں چل کی پہلے پہلے سمجھ بیٹا سمجھ بیٹا آگر کوئی گریمیٹکل مسٹیک ہو جائے رائٹنگ میں کوئی دو سپلنگ میرے بیٹا مجھ کر مجھ خیال رکھنا پڑتا ہے ورڈنگ کا دیکھیں گے میری جو رائٹنگ ماشاءاللہ ویسے ہی کھا جاتا ہوں برحال سپیلنگ 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 کرتے ہیں پروفیشنل سٹیڈی پریکٹیکل سٹیڈی پریشانی ہونا ٹھیک بیٹا جی ہماری آج کی ویڈیو ویسے تیر ٹاپک بنے انشاءاللہ یہ تینوں شام تک اپلوڈ ہو جائیں گے آپ کو لینک بھی مل جائے گا جنہوں نے شروع کا سکپ کر دیا وہ دیکھ لیجئے گا کل کلاس ہمارے انشاءاللہ اسی ہی ٹائم پہ ہوگی ضرور جوان کر دیں آپ سب نے اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی زمان میں رکھیں بیٹا اللہ حافظ صلیتا موسیقا 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 موسیقی